السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو اچھا رکھے میں آپ کی خدمت میں یہ عمل لے کے حاضر آیا ہوں کہ ناممکن کام کو ممکن کرنا ناممکن کام کو ممکن کرنا اس عمل کے ذریعے سے آپ ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں ناممکن کام کوئی بیماری آپ کو ایسی لگ گئی کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ اس میں شفا ملنا ناممکن ہے انشاءاللہ اس میں شفا مل جائے گی وہ ممکن ہو جائے گی شفا ملنا ممکن ہو جائے گی اس عمل کی برکتوں سے گھر کا ماحول گھر میں جنات نے ڈیرہ ڈال لیا ہے اب ان جنات کا گھر سے نکلنا ناممکن ہے یہ عمل کیجئے ان کا نکلنا ممکن ہو جائے گا شادی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور شادی میں رکاوٹیں ہٹنا ناممکن ہیں یہ عمل کیجئے رکاوٹیں ہٹنا ممکن ہو جائیں گی یعنی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یعنی اس عمل کی ذریعے سے ہر وہ کام جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ عمل کیجئے بڑا پیارا عمل ہے بڑا آسان عمل ہے دو رکعت نماز نفل پڑھیں حاجات کی نیت سے یعنی حاجت کے کس طریقے سے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل برائے حاجت اللہ تعالیٰ کے لئے مومرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ نیت ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے سنا پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے آپ صورت ملالیں اور رکو میں چلے جائیں رکو کر کے جب سجدے میں جائیں گے آپ سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھنے کے بعد آپ کو چالیس مرتبہ آیتِ قریبہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ آیتِ قریبہ یعنی تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھنے کے بعد چالیس مرتبہ آیتِ قریبہ پڑھنی ہے سجدے سے اٹھ جانا ہے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے دوسرے سجدے میں بھی تین مرتبہ سبحان ربی العلا پڑھنے کے بعد پھر چالیس مرتبہ آیتِ قریبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ایک رکعت مکمل ہوئی دوسری رکعات بھی ایسے ہی مکمل کرنی ہے یعنی دو رکعات میں چار سجدے آئیں گے اور چاروں سجدوں میں تین تین بار سبحانہ ربی العالیٰ پڑھنے کے بعد چالیس چالیس بار لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو میر الظالمین پڑھنا ہے اس کے بعد نماز آپ کی مکمل ہو گئی نماز مکمل ہونے کے بعد پھر تین سو تیرہ مرتبہ یہی آیتیں قریبہ پڑھنی ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو میر الظالمین اور تین سو تیرہ مرتبہ نماز کے بعد یعنی دو رکعات نماز نفل کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ سے رو رو کر گر گڑا کر کم سے کم کم سے کم دس منٹ تک دعا مانگی خوب رو رو کر گر گڑا کے دعا مانگی اور اس عمل کو کم سے کم چالیس دن تک جاری رکھیے انشاءاللہ آپ کے وہ کام جو ناممکن نظر آ رہے تھے سب ممکن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بیماری تھی دور ہو جائے گی قرصداری تھی دور ہو جائے گی گھر میں بے برگتی تھی دور ہو جائے گی اور بھی جتنی بھی ناممکن کام تھے آپ کے وہ سارے انشاءاللہ ممکن ہو جائیں گے اس عمل کی برکت ہوئے اللہ پاک مجھا آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوب علی وما علینا اللہ البلاہ